بھارتیا جنتا پارٹی کے ریاستی صدر روینڈر رینہ نے آج زلہ پنچ کی تحصیل مہنڈر کا دورہ کیا مہنڈر کی بھارتیا جنتا پارٹی یونٹ کی جانب سے مہنڈر میں ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا اور انہیں ہار پہنا کر یہاں پر سواگت کیا گیا اس موقع پر ان کی قیادت میں پارٹی کی جانب سے ایک روڈ شو بھی نکالا گیا جس میں کسی تعداد میں پارٹی کارکنوں اور ورکروں نے شمالیت کی روینڈر رینہ نے اپنے خطاب کے دوران پیر پنچال اور خاص طور سے رجوری انتناگ حلقہ انتحاب کے سبی ووٹر سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ سفر اقبال منحاس کے حق میں اپنا ووٹ ڈالیں واضح رہے کہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے اس وقت بھارتیا جنتا پارٹی کی جانب سے رجوری انتناگ حلقہ انتحاب میں سپورٹ کی جا رہی ہے اور ان کی سپورٹ میں مختلف لیڈرز یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور کمپیننگ میں حصہ لے رہے ہیں اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت آج روینڈر رینہ بھی مہنڈر میں پہنچے اور انہوں نے اس روڈ سو میں جہاں حصہ لیا وہیں انہوں نے زرائے بلاک کے نمائندگان کے ساتھ بات بھی کی دکھاتے ہیں آپ کو مہنڈر سے مفصل ریپورٹ پارلیمنٹ سیٹ پر یہاں الیکشن پچیس مئی کو ہونے والے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے رجوری پنچ کے اندر زبردست سیاسی گہما گہمی کے بیچ جہاں زبردست الیکشن کمپین ہو رہی ہے بھارتی یہ جنتا پارٹی کے جتنے تمام ورکر ہیں رجوری پنچ کے اندر اس سمیں گھر گھر اور گاؤں گاؤں جا کر عوام سے ملاقات کر رہے ہیں آج بارڈر کے اس ایریے مہنڈر کے اندر بالاکوٹ منکوٹ اور آڑی اور دھارگلون ساگرہ ان تمام ایریز میں آج بھارتی یہ جنتا پارٹی کے جو ہیں ایک ماس کانٹیکٹ پروگرام عوام سے ہم خطاب کر رہے ہیں اور ہم چمل کشمیر کی عوام اور بالکسوسن انانتناک رجوری پنچ کی عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو پارلیمانی الیکشن ہیں جو پچیس مئی کو یہاں ووٹ پڑھنے ہیں ہم سب کو مل کر ایک ایسے امیدوار کو جیتانا ہے جو یہاں سے جیت کر جائے اور یہاں کی عوام کا خادم بن کر خدمتدار بن کر کام کرے ایک ایسا شخص جس کے دل میں خدمت خلق اور حب الوطنی کا جذبہ ہو جو ایماندار ہو جو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو اور جو یہاں سے جیت کر مرکزی حکومت جناب پرائیم منسٹر موگی صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چرے اور یہاں کی لوگوں کی بہتری کے لیے یہاں کی لوگوں کی ڈیولمنٹ کے لیے وہ کام کر سکے تاکہ لوگوں بھلا ہو اس سے پہلے جو یہاں سرکارے رہی کانگرس نیشنل کانفرنس پی ڈی بی انہوں نے ہمیشہ رجوری پنچ کے اس بارڈر کے ان دونوں زلوں کو ہمیشہ ان زلوں کے ساتھ استصال کرنے والی جماعتیں کانگرس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی بی رہی اور آج جب مرکز کے اندر بی جے پی کی حکومت آئی موڈی صاحب پرائیم منسٹر بنے اور ہمارے ہوم منسٹر جناب امیت شاہ صاحب کو جب موقع لگا تو انہوں نے رجوری پنچ کی عوام کے ساتھ انصاف کیا موڈی حکومت نے پہلا بڑا کام کیا جو گجر بکروال قبیلے کے لوگوں کو ان کو حق دیئے گجر بکروالوں کے ساتھ بہت بڑا استصال اور ظلم و ستم ماضی کی سرکاروں نے کیا آج گجر بکروالوں کو ان کے حق اگر دیئے تو موڈی حکومت نے دیئے اور اس کے بعد موڈی حکومت کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور اسی کے چلتے موڈی صاحب نے پہلے گجر بکروال قبیلے کو حق دیئے اس کے بعد پہاڑی قبیلے کو بھی حقوق جو ان کی دیری نہ مانگ تھی ستر سال سے وہ موڈی حکومت نے پوری کی